سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی سنگ بلٹن کے شروعات کریں گے بڑی خبر کے ساتھ پٹنا سے خبر ہے نیٹ پیپر لیگ سے جڑیے خبر ایڈی نے سنجیب مکیا کے بینک خاتےوں کو فریز کر دیا سنجیب کا کالج آف ہارٹی کلچر نالندہ کے پین بی خمیق خاتہ ہے اور ایڈی نے پریونشن آف منی لانٹوینگ کے تحت یہ کاریوائی کی ہے ایڈی کی جاچ میں سنجیب کے بینک خاتے میں پانچ لکھ ستائیس ہزار روپے ملے منی لانٹوینگ کا بھی کیس درج کیا ہے تو یہ بڑی جوانکاری بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اب بینک خاتے کو لے کر بھی سترکتہ بڑھتی جا رہی ہے اور لگتا جو جاچ پرتال ہے وہ ہو رہی ہے سنجیب کے بینک خاتے میں پانچ لکھ ستائیس ہزار روپے اور ایسے میں نیٹ پیپر لیگ سے جڑیے بڑی خبر آپ تک ہم آپ پہنچا رہے ہیں تو ایڈی نے سنجیب مکیا کے بینک خاتے کو بھی فریز کیا ہے ریونشن آف منی لانٹوینگ کی تحت یہ کارروائی کی گئی ہے اور سنجیب کے بینک خاتے میں پانچ لکھ ستائیس ہزار روپے ملے ہیں تو پٹنا سے یہ بڑی جوانکاری بڑی خبر نیٹ پیپر لیگ سے جڑیے خبر ایڈی نے سنجیب مکیا کے بینک خاتے کو فریز کیا ہے یہ بڑی خبر تباہم جوانکاری کے ساتھ ہمارے سمداتا پرشانت جھا ہمارے ساتھ لائی جو چکے ہیں پرشانت یہ کہا جا سکتا ہے جس طریقے سے اس پورے معاملے پر جاج پرٹال ہو رہی ہے کڑی در کڑی کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے بینک خاتا ایک اہم ثبوت اور یہی وجہ ہے کہ اب اس کو بھی فریز کر دیا گیا کتنا لین دین ہوا اس پر بھی لگاتا جو نظر ہے وہ رکھی جا رہی ہے اپڈیٹ کیا ہے آپ کے پاس دیکھیں جو ایڈی نے کروائی کی ہے وہ سنجیب مکھیا کا جو بینک ایکاؤنٹ ہے پنجاب نسل بینک میں یہ ایکاؤنٹ ہے اور یہ نور سرائے کے ہورٹیکلچر جو انسٹیچوٹ ہے وہیں یہ بینک ایکاؤنٹ ہے اس کو فریز کر دیا گیا ہے اس بینک ایکاؤنٹ میں پانچ لاک ساتھائیس ہجار روپے تھے اور اس میں یہ ایڈی اب سرچ کر رہی ہے کہ اس سے کتنا لین دین ہوا ہے کتنی نکاسی کی گئی ہے کتنا دوسروں کو ٹرانسفر کیا گیا ہے چونکہ پریبینسن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت یہ کروائی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اب اس میں انکم ٹیکس نے بھی اپنا انٹرفیرنس شروع کر دیا اور انکم ٹیکس بھی یہ جانچ کر رہی ہے کہ جتنے آروپی ہیں ان کے خاتوں سے کتنا لینڈن ہوا ہے دیکھیں ایڈی کی یہ جو کروائی ہے یہ بڑی کروائی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہی ایڈی نے کہہ دیا تھا کہ جو بھی اس میں آروپی ہیں ان کے اوپر جو بھی آروپ ہیں جو بھی کاغزات ملے تھے روکی سے جو کاغزات ملے تھے جو امید سنگھ سے کاغزات ملے تھے بنتی سے کاغزات ملے تھے اور تمام جو آروپیوں ہیں جن کی گرفتاری پہلے تیرہ جو آروپی کے گرفتاری پانچ مائکوں کی گئی تھی تو ان تمام کے جو بینک کھاتے ہیں اس میں جو چھاتر پکرے گئے ہیں ان کے بھی بینک کھاتے کی جانچ ہو رہی ہے لیکن سب سے پہلی کاروائی سنجیب مکھا کے خلاب کی گئی ہے کہ اس کے بینک ایکاؤنٹ کو فریز کر دیا گیا ہے اور پورا سرچ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اچھل اچھل سمپتی کتنی ہے کہاں سے یہ پیسے آئے کیونکہ جو ایک ٹیکنیسین کے پر کام کر رہا ہے اس کے ایکاؤنٹ میں اگر پانچ لائک ستائیس ہزار روپے کی برامدگی ہوتی ہے تو بڑی کاروائی اس کو مانا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایڈی اور جو آروپی ہیں امیج سنگھ اس کے علاوہ جو لوگ چھاتر پکرے گئے ہیں چاہے وہ چندائی سے پکرے گئے ہو راجستان سے پکرے گئے ہو رانچی سے پکرے گئے پتنا سے پکرے گئے ان تمام چھاتروں کے بھی بینک ایکاؤنٹ کی اب جانچ کی جا رہی ہے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ ان جو پیپر لیک ماپیاں ہیں نیٹ پیپر لیک کے ان کے طرف سے ان کو کتنے پیسے دیئے گئے تھے اور ان پیسوں کا کہاں کہاں خرچ کیا گیا ہے تو یہ سب ایک بڑی کاروائی کے طور پر دکھا جا سکتا ہے کہ پریبینسن آف مانی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ایڈی نے اس معاملے کو جانچ شروع کی ہے اور اس میں یہ سب تمام کاروائیاں کی جا رہی ہے پریتی رشان دیکھیں سب سے بڑی بات یہ جس کا بھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہاں کہاں لیندین ہوا ہے یعنی کہ یہ گینگ اور کتنا بڑا ہے گینگ اور کہاں تک پھیلا ہوا ہے کہیں نہ کہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور بڑے خلاصے ہو سکتے ہیں چونکہ یہ پورا کھیل ہی پیسوں پر نربھر کرتا ہے بلکل صحیح کہیں نیا پریتی دیکھیں پریتی اس میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں راجستان سے گرفتاریاں ہوئی اس میں جو گرفتاریاں ہوئی چننے سے بھی گرفتاریاں ہوئی جھارکھنڈ سے گرفتاری ہوئی پٹنا سے بھی ڈاکٹروں کے گرفتاری ہوئی جنہوں نے پیپر لیک کو سولو کیا تھا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ نیٹورک کافی پورے راج دیش میں پھیلا ہوا تھا اور سنجی مکھیا ہی اس کا کنگ پین تھا نے ہی سارے کھیل کو انجام لیا تھا اس میں پیسوں کا بڑا لینڈین ہوا کیونکہ شروعات میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک ایک چھاتر سے چالیس سے ساٹھ لاکھ روپے لیے گئے تھے اس کے چیکس بھی بنامت کیے تھے پٹنا پولیس نے بعد میں اس کو جب آرثی کپراد ہکائی نے جانچ کی تھی تو ان کو بھی بنامت کی ہوئی تھی اس کے علاوہ جب سی بی آئی نے بھی جانچ شروع کی تھی تو سی بی آئی کو بھی کئی لینڈین کے سبوت ملے تھے کئی ڈائریز ملی تھی جس میں یہ سارے جو لینڈین ہے اس میں لکھا ہوا تھا اس کے بعد جب یہ پورے معاملے کے تحقیقات سی بی آئی کر ہی رہی تھے کہ بیچ میں ان کو لگا کہ پیسے کا جو اس میں لینڈین ہوا ہے وہ کروڑوں ہوئے یعنی اس میں جتنے چھاتروں کو یہ پیپر دیے گئے جن سے چالیس سے ساٹھ لاکھ روپے لیے گئے تو یہ رقم کافی بڑی رقم ہو جاتی ہے اور اس رقم کو آخر کار سنجیم مکھیا نے کہاں خرچ کیا کس کس ایکاؤنٹ میں سرچ کیا ہے چونکہ سنجیم مکھیا ابھی تک فرار ہے اس کے باقی خاتوں کی جانکاری نہیں مل پا رہی ہے لیکن اس میں جب راکی گرفتار ہوا اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ گرفتار کیے گئے تو اس میں جو جانکاریاں ملیں اس کے بعد ہوتیکلچر انسٹیچوٹ نور سرائے جو نالندہ میں ہے وہاں کے پین بی بینک ایکاؤنٹ کو سرچ کیا گیا اور اس میں یہ پایا گیا کہ سنجیم مکھیا کا جو یہ ایکاؤنٹ ہے وہ سنجیم کمار کے نام سے کیونکہ سنجیم مکھیا کا اس کا یہ کالنگ نیم ہے بانکی لوگ اس کا جو نیم ہے جو اریزنل سٹیفکیٹ نیم ہے وہ سنجیم کمار ہے تو ایسے میں اس کے خاتوں کو جانچ کیا گیا اور پانچ لاک سبتائیس ہزار کے آسپاس کے رقم اس میں پائی گئی اور اس کو فریز کر دیا گیا اب اس میں ہے کہ جو راکی ہے جو امیت سنگھ ہے جو سکندر ہے جو سکندر کے ساتھ ساتھ نیتیش ہے جو اس میں امیت آنند ہے اطول بچ ہیں انشل سنگھ ہیں ان تمام لوگوں کی خاتوں کی جانچ چل رہی ہے اور اس میں جیسے ہی لینڈین کی پوری پرکیا سامنے آئے گی آپ سمجھ لیجئے کہ ایڈی کی کروائی ان لوگوں کے ایڈی کا جانچ کا دائرہ جو ہے وہ بڑا ہے اور اس دائرے میں وہ تمام چھاتر بھی ہیں وہ پریجن بھی ہیں جن کی گرفتاری بھی ہوئی اور جو اب تک خرار ہیں تو کل ملا کے کہا رہا سکتا ہے کہ ایڈی نے اب جو پیپر لیک مافیا ہے ان پر اپنا شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے اور ان کے بینک ہاتھوں سے ان کے چل اچل سمپتی سے یہ پتا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر اس پورے معاملے میں نیٹ پیپر لیک معاملے میں کتنی کی اگاہی کی گئی تھی کتنا دھن ان لوگوں نے لیا تھا اور اس کا خرچ اور اس کو کہاں کہاں انہوں نے نویش کیا یا کہاں کہاں انہوں نے بھیجا ہے کس کس کو دیا ہے پیپر سال بالو کو کتنا دیا ہے یہ سارا ڈیٹیل اب لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کا شکریہ تمام جانکری ساتھ ہوئے کرنے کے لئے اپ ڈیٹ ہم آپ سے لیتے رہیں گے چونکہ لگتا ہے جو کار روائی ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے پریونشن آف منی لانچوئنگ کے تحت یہ ایکشن لیا گیا آپ کو بتا دیں کہ سنجیب کے بینک خاتے میں پانچ لاکھ ستائیس ہزار روپے ملے اور فلحال خاتہ جو ہے وہ فریز کر دیا گیا ہے بیہار کے پہاڑوں پر ہریالی لانے کے ادیشت سے بیہار سرکار آج بڑی پہل کرنے جا رہی ہے بیہار سرکار پہاڑوں پر سیڈ بال کا جھڑکھاؤ کر